بسم اللہ الرحمن الرجیم نصر اللہ رانہ پاکستان سٹینٹھ اینڈ کنیشننگ ایسوسیشن کا میں فاؤنڈر بھی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے نیشنل سٹینٹھ اینڈ کنیشننگ ایسوسیشن کلوروڈر سپرنگ سے ہماری ریلیشنز بھی ہیں اسی سٹینٹھ اینڈ کنیشننگ کے والے سے سٹینٹھ اینڈ کنیشننگ بنیادی طور پر فٹنس کا لیٹس ورزن ہے تو ابھی میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل فوٹبال ریفری اور نیشنل رگبی پلئر پاکستان کی طرف سے کھیلتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک فٹنس ماہر بھی ہیں فیمل کے لیے ایک ساسا ہے ہمارے لیے ایرم راٹھور تو ایرم راٹھور کی طرح ہم اور بھی لوگوں سے آپ سے ملوائیں گے لیکن آج ہم اپنے اس کام کی شروعات ایرم سے کر رہے ہیں جو کہ مہربی ہیں اور سمجھتی ہیں ایرم آپ پلیز ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں فٹنس کے حوالے سے آپ کو کیا کمیاں نظر آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ فاملیز کی طرف سے ہی گرلز کو سپیشلی الالاؤڈ نہیں ہوتا کہ وہ باہر جا سکیں فٹنس کر سکیں تو ان کے لیے بھی یہ کہ گھر میں اس چیز کو کر سکتی ہیں اگر وہ اس چیز کو کرنا چاہیں سب سے پہلے انہیں کونشیس ہونا چاہیے اپنی فٹنس کو لے کے تو وہ گھر میں بھی ایکسرسائز وغیرہ کر سکتی ہیں کارڈیو کر سکتی ہیں اور آج کل آپ فیزیکل فٹ ہیں تو آپ اچھے لگو گے آپ پہ ہر کپڑا تب ہی سوٹ کرتا ہے جب آپ فیزیکل فٹ ہوتے ہو اور پاکستان میں اس چیز کا کافی ٹرینڈ آ چکا ہے کہ لوگ اپنی ہیلتھ کو ہیلتھ کونشیس ہو چکے ہیں اور وہ جمز وغیرہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ اس ٹائم پہ آپ سب کو جو ہے کہنا فیزیکل فٹنس ہے تو سب کچھ ہے اگر کہتے ہیں جان ہے تو جہاں ہے تو بس جان ہے تو جہاں ہے اچھی بات ہے آپ سپورٹ کے والے سے مجھے بتائیں کہ سپورٹ میں آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ کیا لیکنگ ہے پاکستان کے اندر کیا لڑکیوں کو کیسے ہم آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں لڑکیوں کو اب تو بہت زیادہ ابھی جیسے نیشنل گیمز ہوئی ہیں 33 نیشنل گیمز سے کافی گرلز نے پارڈی سپریٹ کیا بہت سی گیمز تھی جس میں کافی لڑکیوں نے میڈلز اٹھائے ہیں اور اسی طرح اگر میچز ہوتے رہے ہیں جب گرلز سامنے آئیں گی میڈیا انہیں سامنے لائے گا تو جن گھروں میں نالیج نہیں ہے اس چیز کا وہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اس طرف لے کر آئیں گے تو یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی گرلز اپنی بیٹیوں کو بھیجیں پاکستان کا نام روشن کریں اور اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے آپ خود اس فیلڈ میں کیسے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اس فیلڈ میں آپ کو کیا فیوچر آپ کا اسکر بینک کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس میں کیا بہتری لاسکتے ہو میں اس فیلڈ میں مجھے سٹارٹ میں تو بہت سی پرابلمز کو فیس کرنا پڑا مجھے فارمیلی کی طرف سے بلکل بھی علاو نہیں تھا جس ایک میرے برادر تھے جنہوں نے مجھے پروموٹ کیا پڑھائی میں کرنے سے گئے اس فیلڈ میں اور پڑھائی میں حرور جو کہتے تھے تو پھر میں نے بھائی کی جب آیا مجھے پروموٹ کر رہے تھے تو میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں نے دونوں کو ڈسہارٹ نہیں کرنا پیرنٹس کو بھی نہیں کرنا بھائی کو بھی نہیں کرنا سو میں نے اس چیز کو لے کے میں نے سٹڈی کو بھی ساسا ترکھا گیمز کو بھی ساسا ترکھا اور آج میرے پیرنٹس بھخر سے سب کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہماری ہے جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے فخر سے سب کو بتاتے ہیں کہ ایرم راتور ہماری بیٹی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور آپ لوگوں کے لیے نئی نسل کے لیے موٹیویشن بھی ہیں آپ کی اپنی آگے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے اسی حوالے سے آپ فیزیکل ٹرینر بننا چاہو گے یا آپ کوچ بننا چاہو گے فیزیکل ٹرینر تو میں ابھی ہوں انشاءاللہ فیوچر میں ابھی ہمارا فیفا کی ٹریننگ کا آ رہے تو انشاءاللہ ہم لوگ آوٹ اوف کنٹری جا رہے ہیں فیفا کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے فوٹبال میں پاکستان میں اگر فٹنس سے آپ بابستہ ہیں تو پاکستان میں فٹنس کا روجان فیمل کا کیسا ہے اور ان کو کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے گرلز میں فٹنس کا روجان تو کافی یہ سپورٹ سے ہی موسٹلی گرلز کے اندر جو ہے وہ سپورٹ سے ہی آ سکتے ہیں کیونکہ سپورٹس بسیکلی کیا یہ کوئی آپ کے اندر ایک ڈسپلن لاتا ہے آپ کی بوڈی کے اندر ایک ڈسپلن لاتا ہے آپ کو آپ ایک نارمل کو ایک نارمل لڑکی اور ایک سپورٹس گرل کو دیکھیں دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کیوں کیونکہ وہ فٹنس کرتی ہے وہ منٹلی جو ہے وہ سٹریس وغیرہ بھی نہیں لیتی آپ دپریشن سے دور رہتے ہیں بہت سی چیزوں سے آپ جو نا سائٹ پہ رہتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ وہ سپورٹس میں آئیں وہ اپنی سپورٹس جو ہے بیسٹ آپ کے لئے بیسٹ فٹنس جو ہے وہ کر سکتا ہے تو آپ سپورٹس میں آئیں کوئی بھی سپورٹس ہو کوئی بھی سپورٹس ہو وہ آپ کو فیزیکل فٹ رکھتی ہے ایرم آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فیلڈ میں ایجوکیشن کا کیا میار ہونا چاہیے اور ہم آپ کو کیسے پرموٹ کریں آپ کو کیسے آگے لے کے چلیں آپ کو کیسے ہم سکھائیں یا آپ خود سے کوئی آپ کے بس دیزائن ہے اس چیز کا اچھا یہاں پاکستان میں نے ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ گرلز جو ہے وہ اگر سپورٹس کی طرف آ جاتی ہیں تو وہ سٹیڈی کو بالکل سائٹ پہ کر دیتی ہیں تو سٹیڈی کو بالکل بھی سائٹ پہ نہ کریں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ جب آپ آتے ہیں آگے تو آپ کو آگے آکے بہت سی چیزوں کو فیز کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کے اندر ایک تعلیم ہوگی تعلیم کا ہنر ہونا بہت ضروری ہے جب تعلیم ہوگی تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے شرمندہ نہیں ہو سکتے تعلیم انسان کے اندر کانفیڈنس لاتی ہے زبردہ جی ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایرم راٹھور کو سنا میں چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت ساری بچیاں ان کا یہ رول مارڈل ہوں گی اور آئندہ ان کو بہترین بنانے کے لیے ہم ان کو ضرور آفر کریں گے یہ پاکستان سٹینٹھ اینڈ کنڈیشننگ ایسوسیشن کے پریڈ فارم سے آپ نے آپ کو انٹرڈیوست رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس دس گزار فائن فالور تو ہمارا الڈی موجود ہے تو پاکستان میں ہیلتھ پرموشن صرف اور صرف علمیہ کی حد تک ایک ٹریجڈی کی حد تک جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لئے گمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہم نے لوگوں کا ہیلتھ کانشیس کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کا ڈاکٹر کے پاس جانے کا رجحان کم سے کم ہو بہت بہت شکریہ